مرے دینی بھائیو اپ ڈیٹ فور ویزن کے اردو پڑھنا سیکھیں میں آپ کا استقبال ہے ساتھوے سبق میں بے ترتیب حروف تحجی کو حرکت کے ساتھ بتایا گیا تھا آج آٹھوے سبق میں حرکت والے حرف کے ساتھ جذب والے حرف کو ملا کر بتایا جائے گا اس سبق کو بھی ہم دو طرح سے پڑھیں گے ہجے اور روان تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رے ہے رے کے اوپر زبر ہے زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور بے ساکن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ساکن کے علامت ہے جسے جزم کہتے ہیں اس کو یوں پڑھا جائے گا رے بے زبر رب علیف سین زیر اس علیف سین پیش اس علیف بے زبر اب دال نون زیر دن رے تے زبر رٹ علیف جیم پیش اج رے کاب پیش رک زے میم زبر زم علیف نون زیر ان حمزہ نون زیر ان واو یہ زیر وی رے سین زبر رس دال واپیش دو دال سین زبر دس دال لام زیر دل میم تے زبر مت چے لام زبر چل یہ اس طرح کی پڑھائی کو ہجے کہتے ہیں اب چلیے روا اس طرح پڑھا جاتا ہے رب اس اس اب دن رٹ اج رک زم ان 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 وی رس دو دس دل مت چل اس طرح پڑھنے کو روا پڑھنا کہتے ہیں دونوں طرح سے ہجے بھی اور مطن بھی آپ یاد کر لیں اس کے بعد آگے والا سبق جو آ رہا ہے آگے والے سبق میں صرف روا پڑھنا ہے ہجے نہیں کرنا ہے اس سبق کو اس طرح پڑھنا ہے رب رب رٹ دس دن رک رس دے دو اب چل دے زم زم مت دے یہ روا پڑھنا ہوا اس سبق کو صرف روا پڑھیں ہجے نہ کریں بس آج کے سبق میں اتنا ہی باقی انشاءاللہ آئندہ پو اگری اگری موسیقی